یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات کبوتروں کی ٹولیاں اڑاتے ہیں اور پھر کبوتر آپس میں مل جاتے ہیں کسی کے کبوتر کو اتارتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں تو یہ کبوتر دوسرے کا پکڑ لینا اس طرح کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے اور کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبوتر پکڑ لیتے ہیں تو اس پر ماشاءاللہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم نے چار کبوتر پکڑ لیے اس پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے دیکھیں اس طرح قبوتر کسی کا اتار لینا پکڑ لینا بلکہ اگر خود بخود اڑ کر آپ کی چھت پر آ گیا تو بغیر تحقیق کیے کہ کس کا ہے اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے لے لینا یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں اگر کسی کا آپ اتار لیتے ہیں جانبوش کے سامنے وہ چھتے موجود ہیں لیکن آپ اپنی ٹیکنک سے اتار لیتے ہیں یہ تو یہ کوئی ڈاکہ ہے ڈاکہ کہ آپ سامنے اس کا مال اس کو لے رہے ہیں اور اگر ویسے اڑ کر آ جاتا ہے تو لکتے کے حکم میں ہے کہ اصل مالکی آپ کو تھوڑی بہت تلاش کرنی پڑے گی اب اگر اس دوسری صورت میں مالک نہ ملے تو پھر آپ غریب ہیں خود رکھ لیں ورنہ نامعلوم مالک کے طرف سے صدقہ کر دیں لیکن جو یہ باقاعدہ مطلب ٹکڑیاں لڑا کر اتارا جاتا ہے اور اپنی ملکیت میں لیا جاتا ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ڈاکہ ہے یہ موبائل چھیننے والا اس کو کیوں گالیاں بکتے برا بھلا کہتے ہیں آپ بھی تو بہت بڑے ڈاکوں ہیں کہ آپ کسی کا کبوتوں اتار رہے ہیں چاہے اس کو کھیل کود کے کر اتار رہے ہیں غلط ہے اور جب یہ ایک حرام اور گناہ کبیرہ چیز ہو گئی اس کے اوپر ماشاء اللہ کہنا ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری اللہ نے کروائی ڈاکہ اللہ نے کروائی اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس طرح اس کی مشیط کے طرف گناہ کی نزبت کرنا یہ انسان کو بے عدبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر کروا دے گا اس لئے ایسے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں خدارہ ایسے کھیل نہ کھیلیں کہ وقتی طور پر آپ کو حضر نفس ہو آپ گالیاں بکیں اس کے اندر لیکن گالیاں بکیں اس طرح حرام کام کریں یہ مزے آپ کو آخرت میں بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ سارے اپنے کبوتر بیج دیں ختم کر دیں یہ بہت بہتر ہے اگرچہ یہ مطلب ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہے جو کبوتر باز ہوتے ہیں تو سالوں کے اندر اپنے کبوتر بناتے ہیں ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور پوری زندگی وف کر دیئے باست مجھے ایسے سے پندر چلے ہیں کہ ان سے ملے استاد ہیں یہ سفیہ داری پوری زندگی گزار دیجئے کبوتروں کے اندر کیا فائدہ وہ اپنے خوار ہو کے آپ نے اتنی پوری زندگی گزار دی اب آخرت میں کہ کبوتر تو نہیں بچائیں گے تو اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ اگر کوئی کبوتر اڑاتا بھی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا چھتوں پر بے پردگی وغیرہ لیکن اس طرح غصب کر لینا اس پہ ماشاءاللہ کہنا یہ بہت خطرناک ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں یہی بہتر ہے